بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد یوسف خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب نام زفاش اور انعمتہ کا کیا میننگ ہے پلیز گائیڈ کریں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا نام جو آپ نے پوچھا ہے زفاش یہ زفاش نام جو مستند عربی اردو کی فارسی کی ڈکشریہ ہیں اور جو لغات کی مستند کتابیں ہیں ان کے اندر یہ زفاش نام یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے زفاش نام یہ ایک محمد نام معلوم ہوتا ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھ لیں یا اسی طریقے سے نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زفاش نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ کتابوں کے اندر اس کے معنی موجود نہیں ہے یہ لفظ نہیں مل پایا ہے دوسرا لفظ ہے انعمتا یہ لفظ قرآن کریم سے لیا گیا ہے سور فاتحہ کے اندر ہے سراط اللذین انعمتا علیہم تو عام طور پر بہت سے لوگ قرآن سے کوئی بھی لفظ اگر بیچ میں آجاتا ہے تو اس کو ہم نکال کر کے نام کے لئے منتخب کر لیتے ہیں حالانکہ اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے کہ پیچھے سے یا آگے سے اگر اس کو جوڑتے ہیں تو کیا معنی اس کے بنتے ہیں یا کچھ معنی بنتے بھی ہے یا نہیں بنتے اس لئے قرآن سے نام رکھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے قرآن سے اگر نام رکھے جائے تو پہلے اس کے علماء سے تحقیق کی جائے اس کے بعد میں ہی نام رکھا جائے تو انعمتا جو نام ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک لفظ ہے انعمتا کے معنی آتے ہیں تو نے انعم کیا یہ نام کے لئے لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ فعل ہے اور فعل لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ جو اسم ہوتا ہے وہ نام کے لئے استعمال ہوتا ہے تو انعمتا لفظ یہ نام کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ اس کے معنی آئیں گے تو نے انعم کیا اور یہ ایک طرح سے فعل ہے یہ اسم نہیں ہے انعمتا نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اس کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے جیسے نیخ خاتین کے ناموں پر صحابیات کے ناموں پر نام رکھ لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ خوالم